بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں عبد المالک فرید میں ہوں عبد المالک فرید اور ایسے نہیں کہنا پورا سلام پورا سلام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور آج ہم یہ ہے میرا بتیجہ یونس پورا سلام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور یہ ہے میرا چھوٹا بتیجہ یونس شہزاد آج ہم لوگ جا رہے ہیں پورٹ برگر ٹرائی کرنے یعنی کہ مٹکا برگر پہلی بار میں نے نئی چیز سنی ہے اور ایک ویڈیو بھی اس کی آئی ہوئی تھی فیس بک پہ وہ بھی میں نے دیکھی تو میں نے کہا کہ مٹکا برگر ٹرائی کیا جائے مٹکا برگر ٹرائی کیا جائے تھوڑا سا اس نے کھایا تھوڑا سا بس تھوڑا سا بس تو تیری جان کتنی ہے جان بھی تو اتنی سی ہے آدھے سے کم برکتی بس اچھا ٹھیک ہے آج میں اس کو پیارے بچے کو بھی برگر کھلاوں گا سیالکوٹ سے یہ برگر کھانے کے لئے جا رہا ہے بچہ کتنے بکھے ہیں میں نہیں چلیں آپ لوگ ویڈیو لائک کر دیں اور آج کا ویڈیو اب یہاں سے پیٹرال ڈالواتے ہیں اس کے بعد پھر جائیں گے آگے انشاءاللہ بائی جن فل کر دیں آٹو فل بلوگنگ کے لئے سامنے والا شیشہ صاف ہونے ضروری ہے اس لئے بائی سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ شیشہ صاف کر دیں اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میرا بولنے کے سٹائل سیالکوٹیوں والا ہوتے جا رہا ہے سیالکوٹ میں رہے گا تو اس طرح ہی ہوگا اس طرح ہی ہوگا اب دیکھیں شیشہ صاف ہوا ہے زبردست کر کے کیسے شیشہ کے اندر سے بھی شیشہ کی درہ دیکھ لے ہیں سارے سینس آج تو صبح صبح ہی بہت زیادہ فوق ہے موسیقی 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 ایک دم صاف کلیر ہو گیا اور آسمان بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر یہ موٹر وے پہ سفر کرنے کا پاکستان میں بہت مزا آتا ہے گاری کا ہم ٹیگ رینے گئے ہیں تاکہ ہمیں موٹر وے پہ روکرانا پرے چچو کہتے ہیں انشاءاللہ دعا کرو بہت جلدی بھی لے کیونکہ بھوک چچو کو بھی لگی ہے مجھے بھی لگی ہے یہ آئی ہے یہ آئی ہے ہی رو ہاری یہ دیکھو یہ چھوٹا خیچو آگے لے گئے چاچو تو غائب ہو گئے یہ کیا ہوگا چلے جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لاہور میں اور یہ گیٹ ہے بتا نہیں اب اس کا کیا نام ہے یہاں پر خوبصورت بات یہ ہے کہ اوپر دروز شریف لکھا گیا یہ ہم لوگ برگر مارٹ کے پاس پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر گاڑی پار کرتے ہیں یہ ہے جی برگر مارٹ اور یہاں پر ہم اس میں ابھی جا کے اپنا آرڈ کرتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم کیا ہے سر اٹھار جب سے برگر میں نے دیکھا ہے نا ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے برگر کی تو مجھے بڑا پسندہ ہے میں نے ٹرائی کرنا ہے یہ جو پورٹ برگر ہے اور بھی مٹکہ میں کچھ ہوتے ہیں آپ کے پاس پورٹ برگر ہے ہماری اس وقت جو ٹرینڈنگ میں ہیں اور اس کے لئے ہماری ایک 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 آئیٹم ہے وہ آپ کو ترائی کرنا چاہوں گا اچھا اس کے لئے ہماری ایک آئیٹم ہے وہ بھی آپ ترائی کریں چلیں ٹھیک ہے آپ سپیشل کر دیں اور بنا دیں آپ بیٹھیں تو آپ کو سرف کر رہا ہوں چلیں جی بیٹ کریں دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوگا یہ پورٹ برگر بڑکا برگر جو پہلی بار میں ترائی کرنے چاہیے ہیں آجو بھائی چاٹو کو میں نے ویڈیو پہ لگایا ہے چاہوں کے ساتھ مزی ہے جی بھائی کرنے چاہوں کے ساتھ میں آپ کو اکیلے کھاتے ہوئے دیکھنے نہیں سکتا نہیں تو پہلے کھلا دیتا ہوں صحیح ہے؟ نہیں پہلے آپ کھلا دیتا ہوں سبر کے امتحان ہونا ہے ولوگنگ کرنا ہے ماسوم یہ بھوک لگی ہے دی کتنی؟ بہت زیادہ اوہوہ یہ ڈرامی باز ہے جب تک آرڈر آئی جا کے ہاتھ دھوکے آتے ہیں کتن پہی رویار یہ چیز ڈھائے ہیں وہ دیتا ہے چیز ڈھایاinkی چیز ڈھایا beta کیا کر دے ہیں؟ وہ سموک نکر دی ہے میرے موں میں پانی آگیا ہے اس کو کھائیں اور میں باپر کھائیں گرم گرم کے موزے اور ہمارے میں باپر کھائیں یہ بھی داوست ہے نہیں رہنے لے پہلے بہت ہوگی ہے یہ چیز ہے نا یہ لا جواب چیز لگ رہی ہے چل بہت کافر شروع ہے آپ کو کھلاؤں ہے؟ نہیں آپ کھائیں گے؟ یہ چیز لگ رہی ہے نا مجھے بڑی سپیشل لگ رہی ہے یہ تو ایسے ہی گر گئی وہ چیز میں نے فل ڈالوائی ہے اس کے اندر چلو سب سے پہلے میں اس کی یہ ٹرائی کرتا ہوں چپس فرنچ فرائز جو کہ فل ڈپڈ ہے اس کے اندر سوس کے اندر یہ ہے جنبیالا بیف ان کا اپنی کیا ہے خیلی جو چیز میں کھائی ہے آپ جانبیالا بیفتہ کیا ہے بسم جل میکسیکن لگ رائے ہیں آپ کو میکسیکن جس طرح کی کھانی رہوٹ ہیں اس کا پر نمید ہے اور اس کے اندر اپنی پر نمید ہے روکی تیاری اپنی رائے ہیں کوئی آر نہیں ہے اب پرائیس ہوئی ہے آپ کے چاچو فوڈی ہیں اور آپ جو ہیں بسم اللہ کیسے پھر لا جواب چیز ہے بہت مزیدار ہے ماشاءاللہ لا جواب بہت ٹیسٹی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پورٹ برگر اتنا ٹیسٹی ہے یا نہیں ہے تو مجھے بہت ٹیسٹی لگی ہے بہت مزید کی ہے اور مجھے بھوک بھی بڑی زبلدست لگی ہوئی ہے اور سوس ووس ہی ہے اس ٹھیکر سے ڈالے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ڈالے ہوئے ہیں چپس واہ یہ چیز میں سوچ رہا تھا کہ سوس زیادہ ہو گیا شاید لیکن سوس ساتھ میں اچھا لگ رہا ہے پیف ہے اس کے ساتھ اندر ایک ڈالا ہوا ہے اس جگہ پہ یہ ایک ہے یہاں پہ تو یہ ایک بڑا ہی زبلدست کمپنیشن بن رہا ہے اور ساتھ میں چپس بھی ہے تو وہ لا جواب یہ اس کے اندر یہاں پہ ایک ڈالا ہوا ہے یہ انین ہے یہاں پہ اور نیچے بدن کس چیز کی کوٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ جو برگر کے اندر پیٹی یوز کرتے ہیں بیف برگر کے اندر یہ وہ ہے تو اس کو صحیح میں نے بکھیل دیا اب اس کے اوپر میں نے اپنا بتیجہ چھوڑ دینا ہے یہ لے بھائی یہ لے بھائی یہ لے لیں اور نیکسٹ آئٹم دے بھائی ماشا اللہ اس میں پاسٹا ہے ایک میں اور ایک میں بیف ہے یہ پاٹ میں کافی چھوٹا فیل کر رہا تھا کہ یہ چھوٹا ہوگا لیکن یہ ٹک ٹاک بڑا پاٹ ہے اور اس کو اگر کوئی اٹھانا چاہے دونوں ہاتھوں سے اٹھا سکتا ہے لیکن میں اٹھاؤں گا نہیں یہ گرام ہوگا اس ریم پر مجھے اندازہ ہے پہلی بار ہی میں دیکھ رہا ہوں اور بڑی عجیب چیز ہے اس میں بیف ڈبل پیٹی ڈبل چیز سلائز اور اس کے اندر کچھ اٹھ نہیں ہے جو اس کے اندر جوشیز وغیرہ ہوں گے جو اس کا سٹف ہوگا وہ نیچرل ہی ہوگا اس میں نے کچھ اٹھ نہیں کیا یہ ہے پاٹ پاسٹا یہ 60-70% ہم ویسے ریڈی کرتے ہیں باقی یہ پاٹ کے اندر کک ہوتا ہے ریلہ چیز، ریڈ ساوس، خسیلی پاسٹا بہت تیسٹی ہے اور اس کے اندر جو چکن یوز ہوا ہے وہ گریل چکن ہے اوکے یعنی ہم پر اس کو گریل کرتے ہیں پھر اس کے اندر ہم داگ زیادہ 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 خوالیں اس کو میں تو میرے سے صدر نہیں ہوں ماشاءاللہ یہ تو ایک ہی ہاتھ میں آپ نے توڑا لے پریکٹیس ہوئی ہے یا ایسے کوئی غصہ ہے نہیں پریکٹیس ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اس میں سے بڑی زبردست سموک نکر دی ہے پاسٹا اور اس کے اندر بھی چکن بھی ڈالی ہوئی ہے پاسٹا کے اندر ہے گریل چکن ہے گریل چکن ہے سٹون گریل چکن ہے صحیح چلیں ہم پہتے ہیں میں کہتا ہوں پہلے میں یہ پہتے ہیں پھر آپ یہ کھولنا ٹھیک ہے مین چیز اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے بسم اللہ یہ کیا چیز ہے کیا ظلم ہے یہ یہ ہماری بات ہے اور اس نے جانا ہے عبد المالک فرید صاحب کے موں میں سیدھا ٹک ٹاک مزے گی بہت مزیدار ہے ٹک ٹاک نہیں بہت مزیدار ہے تمہارے ساتھ بھی ہی حالات ہیں کھاؤ یار نورملی کھاؤ صحیح ہے مزیدار ہے مزیدار ہے پاسٹا بھی بہت اچھا ہے پہلا آئیٹم بھی بہت اچھا تھا ٹیسٹی تھا سوسی تھا اور یہ بھی بہت اچھا ہے بہت ہی مزیدار ہے مزیدار ہے لا جواب یہ چیزوں کا مزید ہے یہاں پر بیٹ کے ہی کھانے کھانے کھاتے ہیں اگر آپ باہر لے جائیں اور آپ انجوائی کرنا چاہیں وہ نہیں ہوتا لا جواب کیا بات ہے ہمارے بچہ پارٹی نے اچھا پسند کرنا ہے یہ مزیدار ہے یہ مزیدار ہے کہ یہاں پر چیز گرم رہتی ہے تھنڈی نہیں ہوتی مزیدار ہے آپ بیٹھ کر سکتے ہیں اب نیکس آئیٹم ہمارا برگر کریں یہ ہے ہمارا برگر ہم نے پھر سے منگوایا ہے بھائی سے کیونکہ میں نے پورا مزیدار لینا تھا اس لئے برگر میں نے منگوایا ہے ہمارا برگر کے لئے ہمارا بناب روز ہمارا برگر ہمارا بناب روز ہمارا برگر ہمارا بیٹھ کریں ہمارا برگر ایک آپ یقین اس بخار وقت ہمارے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک کیا بات ہے تیار ہے آپ کٹ کرنا سارا ٹھیک ہے یہ اٹھا لے کیا بات ہے کیا بات ہے زبال دست اب تو کھانا ہے تو پتہ چھلنا ہے اس کے اندر کتنا دم ہے بوک لگی ہے چاچو میرے باتیجا صاحب تھوڑا سا تنگ پڑ گئے کیونکہ چاچو ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں اور باتیجا صاحب یہ بوک سے گھٹے ہیں محبت سے پیار سے یہ ہے بیف برگر کافی اچھا لگ رہا ہے زبازاز ڈبل پیٹی اور سوسز ویڈیو ڈالے ہوئے چلیں برگر ٹرائے ہیں بسم اللہ بڑھ کے بائٹ کریں نہیں نہیں کھاتا چوئی نے چھوٹی سی چھوٹکی لگائی کیسے صحیح ہے اب آپ کے بات بائٹ کرنا ہی نہیں آتا کیسے بائٹ کرتے ہیں یہ ہے آدھا برگر تو کم از کم جائے بڑے نیوالوں سے بھی ایسے مشہور بسم اللہ ماشاءاللہ کافی مزیدار ہے اور فل رچ اپنا ٹیسٹ میں جو سوسز اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اور بیف کا ٹیسٹ ہے لا جواب زبردست لا جواب میرا مشہورہ یہاں کے سب کھانے جو سب کھانے سب نہیں سب تین اچھی ڈیش جو یونیک تھی اور تینوں ہی مزیدار اگر برگر چاہیے برگر اور پاسٹا جو لیے برگر 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 میں دیش اگرmie برگر تیاریم برگر پہتون ہیں برگر برگر میں اگر آپ کے سانے ڈیش برگر میں دیوار ہیں برگر اگر ایک سانے ڈیش برگر میں دیش چاہیوڑا نے اپنے برگر تیاریم ہماری دیسی عوام کے لئے یہ زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ! اتنی سی دو جان ہے آپ نے دوپیر کا کھانا ہے دوپیر کا کھانا ہے دوپیر کا کھانا ہے مرحابی پورٹ پھلا کھانا ہے مرحابی یہ اچھا ہے اپنے برگر نہیں کرے گا تو یہ بودلیں نہیں کھولے گی ایتنا برگر گھنٹا ہو گیا اور ایتنا برگر نہیں ختم ہو گیا اور اس میں سے بھی آدھے برگر کے جتنی بارٹ تو میں نے لیا پھر کہتے ہیں کہ فینتا نہیں کھول گیا کیا ہوا اس کو ختم تو کرتا ہے یہ ہے کیوں؟ اب چاچو نے کہا چاچو نے کہا کھولا ہے نہیں تو اس کو کھولا ہے چاچو نے کہا کھولا ہے اب میں نے لنچ کرنایا نہیں یہ بہترین چیزیں بہترین ایتنا بڑک کھولا ہے ایک مونککلی دانا کھولا ہے بہترین چاچو کیا کھولا ہے اور اس سے پوچھو کہ کیا کھولا ہے یہ پتہ نہیں پاڑوں کی پاڑ بتا رہے گا چلیں یہ بتیجے کی ذمہ داری بھی نہیں پاڑے گی الحمدللہ کھولا ہے اور بڑا ہی مزے دار تھا برگر یہاں پر ہم ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں کھولا ہے کھولا ہے چھوٹا کیمرا مین چھوٹا کھولا ہے چھوٹا کھولا ہے اب چھوٹا کھولا ہے اب چھوٹا کھولا ہے نہیں نہیں چھوٹا کھولا ہے چلیں یہاں پر ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں اور مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اور مزید کی کھانے کی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ